بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک امجد پاکستان پنجاب گجرات سے آج میں اپنے کبوتر باز کبوتر پرور دوستوں کو پیجن ٹپس میں کبوتروں کی آنکھوں کے علاج کے بارے میں بتا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے چاہے کبوتروں کی آنکھیں کسی جراسیم سے وائرس سے خراب ہو جائیں یا جو آپ کے پنجرے ہیں یا کبوتروں کے کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے کبوتروں کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہوا کا گزر نہ ہو تو کبوتر کے کھڑے جو رات کو ہم بند کرتے ہیں ان کی جو اپنی ہوا ہوتی ہے کاربن ڈائیک سائٹ چھوڑتے ہیں اس سے بھی کبوتروں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی متاثرہ کبوتر آپ کے کبوتروں میں شامل ہو جاتا ہے باہر سے آکے ہو جاتا ہے یا آپ کے اپنے کبوتر کسی کے وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کی بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے یہ جیسے کہ وائرس ہے اور ایک دوسرے سے ٹچ کرنے سے چھونے سے ایک دوسرے کے قریب جانے سے یہ وائرس پھیلتا ہے اور اس کی جو بیماری کی رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے تو تب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو متاثرہ کبوتر ہے جس کو آنکھوں کی بیماری ہے وہ آپ دوسرے کبوتروں سے اس کو الادہ رکھنے الادہ کرنے سے ایک تو وہ باقی کبوتر بات جائیں گے تو جو میڈیسن اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور خاص جو میڈیسن ہے اس کا نام آپٹا کلور ہے یہ کترے ہیں اور ان کتروں کا اپنے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ متاثرہ کبوتر کو پکڑنا ہے اور اس کی آنکھ کو کھول کر اس کے بیچ میں ایک کترہ ڈالنا ہے یہ عمل آپ نے تقریباً صبح دوپیر اور شام کو کم از کم تین دفعہ کرنا ہے اگر کبوتر کی آنکھوں میں زوبے چشم ہے اس کی آنکھ اندر سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے ایک وقت میں اس ڈراب کا ایک کترہ ہی کافی ہے تو دوستو اپنے کبوتروں کی فاصل کرنے کے لیے ان کی آنکھوں کا بہت ہی زیادہ خیار رکھنا ہوگا اس کا سب سے اہم جو کبوتر بازی میں جو ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے وہ کبوتر کی آنکھ ہے جتنی اس کی آنکھ اچھی ہوگی اس کی نظر تیز ہوگی اس کی واپسی کی گرپ اتنی مضبوط ہوگی وہ واپس بہت آئے گا اگر اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو لینڈنگ میں اس کو بہت زیادہ دشواریاں اثر لوں گی اور کبوتر کے باہر گرنے کے چانس ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو گروپ میں شیئر کریں اور اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ